بہت عزیز اور بہت محترم پاچاک خان مرکز میں آج ہمارے رئیس محفل کے چاند تارے ہمارے حل دل عزیز محترم جعبید آشمی صاحب محترم فاجہ آسف انکل محترم سلیم صافی صاحب محترم حامد میر صاحب موجود محترم حجیر غلام احمد بلور صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی کابینہ کے عددار عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی کابینہ کے عددار ہمارے خواتین بینے موجود باچاک خان ٹرسٹ کے مختلف شعبوں کے ڈیریکٹران صاحبان اور چیرمینان صاحبان موجود عوامی نیشنل پارٹی کہ زیلی کابینوں کے محترم ہمارے ڈاکٹران صاحبان ہمارے بکلا برادری ہمارے پی ایس ایف کے ہمارے بائی موجود ہمارے پارلیمنٹری میمبرز اور پارٹی کے حرد رزیز ورکرز سب سے پہلے میں باچاک خان بابا کے نظریے کے ہر کارکن کی طرف سے پھر بالخصوص عوامی نیشنل پارٹی کے ہر ورکر کی طرف سے عوامی نیشنل پارٹی کے زیلی تنظیم اور کابینوں کی طرف سے اور ولی باغ کے ایک وارث کے ناتے میں نہائیتی دل سے مشکور ہوں اپنے مہمانوں کا جنہوں نے حقیقت میں آج اس محفل میں شرکت کر کے ہمیں بہت عزت دی ہمارے اکابرین کو بہت عزت دی اور میں بالخصوص اپنے والد اور آپ چاروں کے دوست اور بھائی کیونکہ مجھے پتے کہ آپ چاروں کے ساتھ میرے والد اسفندیار بنی خان کا کیا تعلق رہ چکے تو وہ بیماری کے باعث آج بہت اداس تھے وہ حقیقتاً چاہ رہے تھے کہ ان کے بھائی جیسے دوست جو نائنٹی تری سے پارلمنٹ میں ایک کٹے چل رہے ہیں اور میں نے والد کا ایک بھائی دیکھا تھا جو وفات پا گئے سنگین ولی خان اس کے ان کے علاوہ حقیقتاً اگر پاکستان کے نقشے میں میں نے اپنے چاچا کے نظر میں کسی کو دیکھا ہے تو پاچھا عاصف انکلید موجود ہے اور نائنٹی تری سے نائنٹی تری سے اور پھر ہمارا ایک رشتہ کہ ان کا بیٹا اور میں ایچ ایسن میں بھی تھے وہ کچھ سینئر تھے میرے سے حجاست بھائی پھر آپ سب جانتے ہیں حامد میر صاحب اور بابا ہمیں اس وقت کے قصے سناتے ہیں جب میر صاحب اسیملی کور کرتے تھے اور نائنٹی تری کی بات ہے یہ بھی دور گزر گیا جی آپ آج حقیقتا وہ مس کر رہے تھے کہ جعبید عاشمی صاحب اس حالت میں آئیں گے اور وہ نہیں آئے پہے اور پھر ہمارے پختون برادری کا میرے خیال میں فخر اور ننگ سلیم صاحب آئے اور بولی ہے تو انہوں نے یہ ایک شکریہ کا پیغام میرے طرح آپ چاروں کو پہنچائے اور وہ بہت مشکور ہیں اور انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی کا ایک ایک ورکر جو آپ نے آج ہمیں اور ہمارے عقابرین کو عزت دی انشاءاللہ یہ عزت ہم اپنے سروں پہ رکھیں گے نظریہ جو بھی ہو انشاءاللہ آپ چاروں کا یہ فریضہ عوامی نیشنل پارٹی کے ہر ورکر پہ رہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کی یہ عزت ساری زندگی یاد رکھیں گے میرے خیال میں بہت بزر گئے ہیں اور ہم تاریخی باتیں ان سے سیکھیں گے چند باتیں فخران جن عقابرین کے نام آج ہم جمع ہوئے ہیں آج میرے خیال میں پاکستان کو یا اس خطے کو اگر ضرورت ہے تو باچا خان رابا کے آئیڈیالیجی اور اس حسدی کی ضرورت ہے جہاں پہ ہر طرف انتہا پسندی جہاں پہ ہر طرف اسلامی انتہا پسندی اروج پہ ہے جہاں پہ جمہوریت کے ساتھ تاریخی کلوار کیے جا رہے ہیں جس صدی میں میڈیا کو تاریخی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس صدی میں ملک کے ہر شعبے کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش نہیں جا رہی ہے میرے خیال میں آج اگر پاکستان کو ضرورت ہے تو پاکستان کو اس جمہوریت کی ضرورت ہے جو باچا خان اور خدائی خدمتگاروں کے ساتھ اس وقت کے ہندوستان میں سنتیس سے سن چتیس تک جس جمہوریت کے لئے قربانیاں دی گئی جس جمہوریت کا آغاز سن انیس سو سنتیس میں ہوا میرے خیال میں آج اس قوم اور اس ملک کا واحد راستہ بچنے کا جمہوری ہے اور میرے خیال میں اگر آج بھی پاکستان کی ریاست جمہوریت کو مضبوط کرنے پہ کوشش کرے تو میں سمجھتا ہوں گی یہ ملک بچ سکتا ہے آج بات ہوتی ہے موڈریشن کی ہم اکیسویں صدی میں ایکسٹریمیزم کے مارے ہوئے قوم ہیں ہم نے اپنے ملک میں یہ دیکھا کہ یہاں چند لوگوں کے فتوے لگ کے لوگوں کو مارا جاتا ہے ہم نے اپنے ملک میں یہ دیکھا کہ یہاں آپ مذہب کا نام استعمال کر کے قانون کی دجیہ اڑا سکتے ہیں ہم نے اس ملک میں دیکھا کہ انتہا پسندی اور مذہبی انتہا پسندی کا ہتھیار اٹھا کے آٹھ دس ہزار کا وجوم ریاست کے ساتھ ہر قسم کا کلوان کر سکتا ہے اور ان سے پوچھا تک نہیں جانا تو اس زمانے میں میں پھر کہوں گا کہ اگر ہمیں ضرورت ہے تو نظریہ کی ضرورت ہے اور وہ نظریہ باچا خان موڈریشن کی ضرورت ہے آج سے ٹھیک ایک سو ایک سال پہلے موڈریشن کی خاطر باچا خان بابا نے سکولز بنانا شروع کی اور آپ یقین کریں گے کہ وہ سکولز ایک سو ایک سال پہلے جو بنے وہ پختون معاشرے کے سکول تھے اور وہ کوئی جنگیشن اور پھر پرسنالیٹی ایک انسان کی یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ لکھ کر آئیڈیاز دے کر انسانوں کی خدمت کرتے ہیں پر کچھ لوگ پرکٹیکالیٹی کو مانتے ہوئے انسانوں کو سوچ اور فکر دیتے ہیں تو باچا خان بابا کے اپنے دو بیٹے خان عبدالغانی خان جو نائنٹین ترٹی سیون میں اور نائنٹین فارٹی تری میں دو دفعہ لیجسلیٹیو اسیملی کے میمبر رہ چکے ہیں جو اس وقت امریکہ سے شگر کیمیکل انجینئرنگ کر کے آئے ہوئے تھے جو مدرسہ دیوبند کے عالم تھے اور پھر ولی خان بابا سیاسی منظر نامے پہ ان کا نام کسی سے چھپا نہیں ان مدارس کے پہلے تین سٹوڈنٹ خان عبدالغانی خان خان عبدالولی خان اور مہر تاج بی بی جو ان کی بہن اور خان عبدالغفار خان کی بیٹی تھی اور یہ سکول فری ایڈوکیشن جو غریب قوم کے لئے بنائے گئے تھے لیکن مثال کے طور پہ ان ہی غریب قوم کے ساتھ باچا خان نے اپنے بچوں کو بھی بٹھا کے ایک ہی جیسا تعلیم ان کے لئے سیکھا اور موڈریشن کا دور یہ آئے پھر آپ دیکھیں کہ سو سال پہلے خدائی خدمتگار تحریک میں باقاعدہ فیمیل خدائی خدمتگار تھے باچا خان بابا نے اپنے تحریک اپنے مائنسٹ کو اتنا وسیع رکھا تھا کہ اس میں جنڈر ڈسکرمنٹی نہیں تھی اس میں مرد اور عورت خواتین شانہ بشانہ کڑے ہوکے اپنے حق کے لئے لڑائیں لڑتے تھے آج میرے خیال میں بات اگر ان اکابرین کے ہوتی ہے تو تاریخ کے بہت کم گرانوں میں یہ ہوا ہوگا کہ ایک عظیم لیڈر کے ہوتے ہوئے اسی گھر میں اسی عظیم لیڈر کا ایک عظیم بیٹا پیدا ہوگا اور اس کے ہوتے ہوئے وہ اس نظریے کو لیڈ کرے گا اور پھر بادشاہ خان بابا کے عدم تشدد خدای خدمتگاری کے نظریے کو سیاسی جامع پہنائے گا اور یہ تاریخ رکم ہے ہم عوامی نیشنل پارٹی کا ہر ورکر اس پر فخر کرتے ہیں کہ ولی خان بابا نے جو پاکستان کے خدمت ایک سٹیٹسمن کے ناتے جو خدمت کی ہے تو میرے خیال میں اگر ہم یہ کہیں کہ جو ابھی پاکستان بچا ہوا ہے اس میں خان عبدالولی خان کا پورا ہاتھ ہے تو یہ بات کم نہیں ہمیشہ اصولوں پہ اگر وہ ہم نائنٹین سیونٹیز کی بات کریں جب جمہوریت پہ حملہ ہوا تھا اور اس حملے کے نتیجے میں ہمارا آدھا ملک ہم سے الگ ہو گیا تھا تو اس منڈیٹ اور جمہوریت کو ماننے کے لیے اس پاکستان سے پہلا لیڈر جو بنگال گیا اور اور جمہوریت کے لیے جب وہ بنگال پہنچے تو میڈیا میں ایک بندے نے ان سے پوچھا اس وقت کے نیڈر بٹو صاحب تھے اور تاریخ میٹی ہو کڑوی ہو تاریخ ہوتی ہے کہ بٹو صاحب نے کہا ہے کہ جو اس طرف جائے گا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا تو ولی خان بابا نے بولا کہ بٹو صاحب کو بولیں کہ میرا قد بہت لمبا ہے میرے ٹانگوں تک جب آپ پہنچیں گے تو میرا ہاتھ پہلی آپ کے گریوان میں پڑا ہوا پھر ہیدرابار ٹریبیونل کا کیس اور میرے خیال میں اگر میں بات کروں گا تو بات میرے سے بہت لمبی ہو جائے گی اور ہم اپنے آج کے قائد آپ کے بھائی پہ یہ قوم بہت فخر کرتی ہے وہ الحمدللہ ایک ایسا لیڈر آپ کا بھائی کہ وہ کل عام ریاست کو چیلنج کرتے تین جنریشنز کی سیاست دیکھیں سو سال کی سیاست دیکھیں اور وہ کل عام ابھی تو ان کی صحت خراب ہے لیکن جب میدان میں تھے تو کل عام چیلنج کرتا تھا کہ آئیں میرے خلاف کچھ ثابت کریں سزا نہ دیں مجھے کسی چوک میں پانسی دے کے لٹکائیں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو ہم فخر کرتے ہیں جہاں پر نیب کے کوکلے دعوے پاکستان کے سیاست پہ بھاری پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ اس دور میں بھی باچہ خان بابا کی سیاست باچہ خان بابا کا گرانہ اور ولی باغ ان سب سے صاف اپنی سیاست کرتا جا رہا ہے ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے تین نسل جو گزرے ہیں تو حقیقتاً ولی خان بابا یا سوری باچہ خان بابا نے تیزیب کے لیے کام کیا قوم کے لیے کام کیا خدای خدمتگاری دی آئیڈیالوجی دی پھر ولی خان بابا نے اس مائنسٹ کو جمہوریت بنایا اور پھر اس جمہوریت کے وقار کو اس طرح رکھا کہ تعداد کم لیکن اپنی وزن کی حساب سے جمہوری وزن کی حساب سے انہوں نے لیڈر آف تا اپوزیشن کا کردار جو ادا کیا تو وہ تاریخ کا ایک حساب لیکن میں بات کرنا چاہ رہا ہوں پالیمانی خدمات اور پالیمانی جیت ہم فخر کرتے ہیں کہ ایٹین امینڈمنٹ کے شکل میں اسفندیار ولی خان صاحب کی رہنمائی میں جو پالیمان کی جیت ہمیں ملی ہے تو یہ ایک تاریخی حصہ ہے اور انشاءاللہ ہم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں بطور ایک پالیمانی جو ہمارے لئے آئینی طور پر جیت آئی ہے تو یہ اسفندیار ولی خان ان ریس میں انشاءاللہ اب ہی تک چل رہے اور میں چونکہ آپ کے ساتھ بہت بچپن سے سب کے سامنے جوانی سے آئے ہیں اور یہ ایک آخری بات کروں گا کہ آج کے دن کے مناسبت سے میں اور میرے سارے دوست یہ لاز کرتے ہیں یہ اہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب تک زندہ ہے باچہ خان بابا کا نظریہ عدم تشدد اور اس وطن پہ نغمے اور انشاءاللہ آزادی اور جمہوریت اور بنیادی حقائق کی حاصل کے لیے انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہی گی میں ایک دفعہ پھر سب کا مشکور ہوں لیکن بالخصوص شکریہ ایک دفعہ پھر ادا کروں گا اپنے چاروں مہمانوں کا حقیقت میں اردو کا معاورہ آپ نے ہمارے محفل کو چار چاند لگا دیئے اور ہمارے چار چاند ہمارے سامنے موجود ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ